بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکیورٹی کو غچہ دے کے کیسے نکلے کشمیر میں بھی بڑا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور سندھ ہائی کوٹ نے عدالتی رپورٹنگ کی پابندی بھی ختم کی آج خیبر پختونخواہ آپریشن میں آج دوسرے دن بھی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے اور تحریک انصاف کے جو سب سے پہلے مذاکرات ہیں اس کی تفسیر اگر آپ کو بتاؤں عویس لغاری محسن نکوی اور علی امین گنڈاپور کی ایک لائف پریس کانفرنس آپ نے دیکھی یہ صرف ٹریلر ہے اصل معاملات کچھ دنوں میں آپ کے سامنے نظر آئیں گے آپ کو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس کا حتمی فیصلہ عمران خان ہی کریں گے وہ ہی ہوگا جو عمران خان کہیں گے جو میرے خیال میں سوکے تحریک انصاف کی قیادت کو عوام کے سامنے یہ ساری تفصیلات خود رکھ دینی چاہیے کیونکہ باتیں چھپ نہیں سکتی اگر ہمارے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے عبائر آئیں گی تو پھر عوام کے اندر اعتماد کا اس سلسلہ متاثر ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بقاعدہ طور پر ملاقاتوں میں موجود ہیں اور مجھے چاہتے ہیں کہ ملاقاتیں ٹھیک ہوں اور یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ نون لی کیا پیپس پارٹی پر اپنا ہاتھ سیدھا کریں اسٹیبلشمنٹ پر تھوڑی نرمی بنیں لیکن خان نہیں مان رہا خان نے تو یہاں تک کہا ہے میری تو اچھائے قبر بھی اللہ نہ کرے اللہ جیل میں بنا دو مجھے قبول ہے سرنڈر نہیں کروں گا وجوات بہت سی ہیں عمران خان کو پتا ہے کہ اصل مسائل کا ممبا اس کا مرکز کیا ہے پیغامات عمران خان کو بار بار یہی آپ کو پتا پہنچائے جاتے ہیں میں نے آپ کو دو تین دفعہ بتایا کہ جتنے پیغامات موجتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو معاملات کو حل کرنے کا مذاکرات کا راستہ کھولنا پڑے گا یہ بھی اس میں شامل ہے مسلم نینون اور پیپس پارٹی بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف ڈائریکٹ ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کا پتا ہمیشہ گلے صاف ہو جائے گا اس لئے وہ چاہتے ہیں جو کچھ ہو ان کے ذریعے ہو ماضی میں ان کے اعلانات اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کہتے تھے ہم خان سے بات نہیں کریں گے ہم کے انہیں لانے والوں سے باتیں کریں گے آج وہی معاملات ان کے ساتھ خود پیش ہو رہے ہیں رانا صلو اللہ جو بار بار تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوتیں دیتا ہوں ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے یہ بہت بڑی وجہات ہے جو جعویر لطیف آپ کو ڈیالا جیل نواز شریف کے جانے کی باتیں کرتا ہے بار بار اس کی بھی بڑی اہم وجہ ہے ابھی اور تو چھوڑیں چیئرمن سینٹ جو سر رضا گلانی کا بیان آپ نے سن لیا کہ مذاکرات کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں یہ بڑی بڑی اہم وجہات ہیں اور اگر ان تینوں کے بیانات کو چھوڑ کے نونلی کے اندر آپ دیکھیں پیوس پارٹی کے اندر دیکھیں تو پوری ان کی قیادت جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات لازمی کرنا چاہیے بلاول سمیت لیکن ان مذاکرات میں اچھاتے کہ ان کا وزن آئے ان کو قومی دھارے میں ہم لے کر آئیں اب عمران خان ظاہر ہے ان لوگوں کے ان باتوں میں ان دعوے میں نہیں آئیں گے خان عطریہ کی طرف دیکھ رہے آزاد ججز کی طرف دیکھ رہے پاکستان کی عوام کی طرف دیکھ رہے اور اب جو موجودہ لوگ کامیاب ہوئے ان الیکشنز میں جو جیتے ہوئے تحریک انصاف کو جو حصہ ہے جو اس گروہ میں شامل ہیں جو مذاکرات پر یقین کرتے ہیں اور جو کوشش کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح اسکری قیادت کو راضی کریں انہیں کنونس کریں کہ باہر آکے خان انتقام نہیں لے گا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں خان صرف وصرف انتقام کا انہیں ڈر لگتا ہے کیونکہ خان نے کہا ہے ابھی کل ہی کہ جنگل کے بادشاہ کی طاقت کم ہوگی اگر میں باہر آیا تو انہیں لگتا ہے شروع کو مکھن سے بال کی طرح نکالا تھا بغیر کسی بغاوت کے تو یہ ان کی ظاہر ہے بہت بڑا ان کا امتحان ہے دیکھتے ہیں اس میں کرتے کے ہیں اور اس کا تاریخی پسے منظر بھی موجود ہے مذاکرات یہ معاملات سیاستدان یہ کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ان کی نیت صاف ہو کرنا چاہیں انیس سو ستر میں شیخ مجیب کو جیل سے نکال کر مذاکرات کی پوری کوشش کرتے رہے چار سیاسی جماعتیں اس وقت متفق تھی صورتحال بالکل وہی ہے اس وقت بھی اس وقت بھی شیخ مجیب نے انکار کیا تو وہ کہتا تھا منڈیٹ واپس کیے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہوگی آج معاملہ بالکل وہی ہے اب یہاں موسی نکوی جیسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کا اصل کردار ہے ہر دور میں اس طرح کا کردار آپ کو پتا ہے موجود سیاسی جماعتوں میں جوڑ توڑ جمع تفریق کروانا اور دوسری تو علی امین گنڈاپور عویس لغاری ان کی جو لائی پلیس کانفرنج یہ تو ٹریلر تھا پچھلے تین دنوں میں آپ صرف علی امین گنڈاپور کی ملاقاتوں کا تسلسل دیکھیں میں آپ کو دو تین دفعہ بتا چکا ہوں لیکن اس کی بڑی اہم وجہ ہے میں اس کا کیوں بار بار ذکر کروں کہ میرے ساتھ دیکھیں خود انٹریو میں علی امین گنڈاپور نے یہ تین دن پہلے ابھی دو دن پہلے اعلان کیا کہ مذاکرات کا محول نہیں ہے لیکن ہم کھلے دل سے تسلیم کرنے پر تیار ہیں اچھا ان کے اس بیان کے فوراً بعد ان کی موسی نکوی عویس لغاری سے ملاقات پھر ان کی ملاقات عمران خان سے منگل والے دن ہونی تھی 28 مہی جو کل چھوٹی کا دن ہے انہوں نے کر دی چھوٹی یا جمعرات تک جا سکتی لیکن انہیں اتوار کو چھوٹی والے دن خان سے ملاقات کروائے گی اور اس کے فوراً بعد پھر عمران خان کا غدار کون جایہ خان یا شیخ مجیب کا آپ کو پتہ کھل کر مذاہمتی بیان بھی آگیا علی ایمین گنڈاپور موسی نکوی عویس لغاری یہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ باقاعدہ طور پر اسے وزیر داخلہ بھی تسلیم کر رہے ہیں علی ایمین مسلمی نونون کے توانائی کے وزیر سردار عویس لغاری کو بھی مان رہے ہیں کہ یہ وزیر ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا منڈیٹ چوری ہوا عدالتوں میں ہمارے کیسز چل لیں لیکن صوبے کے لوگوں کے لئے کام کریں کہ بجلی کا معاملہ ہے بہت سارے اور چیزیں لیکن عویس لغاری اور موسی نکوی دونوں اسٹیبلشمنٹ کے سب سے قریبی وزراء میں سے ہیں اور علی ایمین گنڈاپور کی حالیہ ملاقاتوں آپ تسلسل دیکھیں تو یہ باقعدہ طور پر آپ کے سامنے کچھ آ رہا ہے بہت کچھ تو اس کے پیچھے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تحریکین صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹرائبینل میں اپنے منڈیٹ کیلئے لڑتے رہیں ان ہاؤس میں اگر سیاسی تبدیلی بھی کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ اگر کسی سیاسی جماعت سے تحاد کر کے حکومت بدلیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تحریکین صاحب کو اکثریت ملے گی بلکہ اپنا وزیراعظم بھی لے کر آج ہمیں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ میں اتجاجی سیاست کی طرح ادھر نہیں جانا بس جو حکومت بنی ہے جو سسٹم ہم نے بنایا ہے دو سال میں رگڑ کے زور لگا کے اسے ڈیریل نہیں کرنا اور نونلی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ان کے بغیر ہو گئے تو آپ کو پتا ہے پھر سختی کی طرف بیانات کی طرف چلے جائیں گے جیسے رانہ صلی اللہ نے ساتھ ایک یہ بیان بھی دے دیا کہ اللہ شیخ مجیب کے انجام سے بچائے اب یہ دھمکیاں ہیں اور یہ دھمکیاں پہلے صحافی بھی دیتے رہے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ شیخ مجیب الرحمان جس بنگلہ دیشی فوجی افسر نے بیوی بچو سمیت شہید کیا وہ جنرل زہور الرحمان کے حکم پر وہ پاکستان کی مغربی فوج کا تھا تو یہ بھی ذہن میں رکھیں بہرحال مختلف صحافی بھی خان تک یہ پیغام پہنچاتے رہے ان کی کوشش یہ ہے کہ اس منڈیٹ کو اپنے کو کسی طرح قائم رکھیں چاہے آئین اور کانون کی دھجیاں اڑا دیں چیف جسٹس لاہور ابھی شہزاد احمد خان صاحب نے عدالتوں میں بارہ ججز کی تقرری کی منظوری دی اس میں دادہ دہشت گردی کے بھی ہیں انٹی کرپشن کے بھی ہیں لیکن ان کے دیئے ہوئے چھے نام جو انہوں نے ٹریبیونل کے دیئے وہ ابھی تک انہوں نے دبائی ہوئے اور ایک نیا آرڈینس ساتھ جاری بھی کر دیا اس میں حاضر سروس ججز کے علاوہ ریٹائرڈ ججز کو بھی شامل کیا ریٹائرڈ ججز آپ کو پتا ہے وہ پرانے مور ہیں پٹے ہوئے مور ہیں لیکن یہ پرانے ججز پر اعتبال کرتے ہیں نیب قانون میں بھی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں ترامیم کرنا چاہتے ہیں تیس میری کو اب خان آپ کو پتا ہے نیب ترمیم کیس میں قاضی فائز کے سامنے بھی پیش ہونا تھا اب ایک طرف یہ سپریم کورٹ میں چودہ دن کا ریمانڈ بنانے والا قانون اس کا دفاع کر رہے ہیں اور دوسری طرف جسمانی ریمانڈ کی مدت میں اضافے کی ترمیم بھی چودہ سے چالیس دن کر رہے ہیں ذرا اندازہ کریں اور اس پر آصف زرداری نے دستخط بھی کر دی اور بدنیتی پہ جو مقدمات نیب کا افسر بنائے گا تو اس کی سزا بھی انہوں نے پانچ سے دو سال کر دی کیونکہ انہیں پتا ہے سارے پکڑے جائیں گے ابھی اور قاضی فائز آن بورڈ ہے ان کے ساتھ جس طرح حکومت اور الیکشن کمیشن میں لے ہوئے اس طرح قاضی فائز صاحب ہر واردات میں ان کے ساتھ جگہ جگہ شامل ہے تو ان کی آپ دیکھیں چھہتر سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بہت سی مسالیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب جب عوام کی منتخب حکومت کھڑی ہوئی تو ملک چلا ملک میں استحقام آیا جہاں انہوں نے غیر فطری زبردستی اتحاد بنائے زبردستی اقتدار میں لائے لوگوں کو تو وقتی طور پر تو انہیں لگا کامیاب لیکن بڑے تھوڑے ٹائم کے بعد اس کے بعد شدید دباؤ میں قومی بین الاقوامی بریشت انہوں نے تباو برباد ہو گئے اور ان کا انجام برا ہو اب اس کی ایک مسال ایسا ہی ایف سی آپ کے سامنے جو فنڈ بنا اس کی حالت سے آپ اندازہ کر لیں اور میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ سوویت یونین جیسا ملک اگر میشت کے ہاتھوں گھٹنوں پہ آیا تو ہم تو بڑے چھوٹا صاحب کو بتایا تو بہت برباد حالات میں چال رہے ہیں آگے بڑھنے کا تو بارہ ہی نہیں ابھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی آج کی آپ دیکھیں دونوں کی میشت کے حوالے سے رپورٹ ورلڈ بینک تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ آئی ایم ایف کی نسبت وہ تو زیادہ قرار دے رہا ہے انہیں نہیں لگ رہا کہ کوئی خاص کمی آئے گی مہنگائی میں یا کوئی بہتری آئے گی میشت میں اور آئی ایم ایف اللہ بتا کہہ رہا ہے مہنگائی بھی کم ہوگی میشت بھی بہتر ہوگی اور تھوڑی بہت تھوڑی نہ ہونے کے برابر کیونکہ انہوں نے تو قرض دینا ہے اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں جس کو آپ قرض دے رہے ہیں اب یہ تو نہیں کہیں گے وہ تو بہت بہت برباد ہوگا ہمارے پیسے واپس نہیں آئیں گی اور یہ تو بجٹ ہی سارا آئی ہے میں خود بنا رہی ہے بیٹھی ہوئی آپ کو بتا ہے اس کے باوجود انہیں سمجھ نہیں آ رہی کریں اور کریں گے جو ٹارگٹ رکھے جا رہے ہیں وہ نممکنات میں ہیں اب اس وقت حالت آپ کے سامنے کر آسان الفاظ میں رکھو تو ٹوٹل بجٹ پاکستان کا قرض اور سود کی واپسی بھی ہے ترقیاتی کامات بلکل بھول جائیں کوئی فانڈز نہیں ہے اس وقت سود کی بات میں جو چود سٹھ فیصد اضافہ ہے اس کی وجہ سے دوزر چوبیس کے پہلے چار مہینے آپ صرف دیکھیں جو بجٹ رکھا ہوتا ہے وہ ساٹھ فیصد تو خرچ ہو چکا ہے اب چالیس فیصد جو رہ گئے ہیں اس پر ابھی کرزہ بھی دینا ہے سود بھی دینا ہے اور تیس جون کا بجٹ بھی بنانا ہے اب آپ خود سوچیں نظام کیسے چل سکتا ہے میں اگر اس کی آسان مسال آپ کو دوتا کا کوئی سمجھ آجائے تو فرض کریں سو روپے آپ کے پاس موجود ہوں اور ایک سو دس روپے آپ نے کرزہ دینا ہو اب نوی روپے آپ ادا کر دیں نوی روپے اور ایک روپے میں آپ گھر چلانے کی کوشش کریں اب گیارہ روپے مزید ابھی آپ نے کرز دینا ہے اور کرز والوں سے آپ کہیں جی سو روپے ہمیں اور دے دو اور آمدنی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں کوئی نوکری نہیں کاروبار نہیں کوئی مقصد نہیں اب آپ خود بتائیں اس حالت میں آپ گھر کو کتنا عرصہ چلا سکتے ہیں یہی حالت ہے آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں آپ اس میں ان کے خزانے میں سات سو عرب ڈالر پڑا ہوئے دنیا کی تیسری بڑی معیشت بانے ہیں ان کی وزیر خزانہ وہ نرملا ستھرامان اس کی دیکھیں معیشت کی بہت بڑی مائر خزانے کی وزیر 2019 سے پہلے رہے چکے اندرہ پردیش سے تعلق رکھنے والی یہ ڈپلومیٹ رہی ہے منسٹر بھی وزیر دفاع بھی رہی ہے اندرہ گندی کے بعد یہ شاید پہلی یا دوسری خاتون ہے ٹرین میں سفر کرتی ہے کوئی لمبے چوڑے احساسے نہیں تہائی ٹاپ لیول کی پروفیشنل ہونے کے باوجود اس کا گھر جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا گھر جو پاکستان انڈیا میں آپ کو پتے ہیں عام ہے پروفیشنل کے گھروں میں 26 لاکھ کا اس نے کرزہ دینا ہے لیکن ملک دیکھے کہاں سے کہاں لے گی اندوستان کی معیشت دیکھے کہاں سے کہاں اٹھا کے لے گی اور یہاں آپ اٹھا کے دیکھیں طرح وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ اپنے اس آگڈاری تھا زیادہ چار تفات وہی رہا ہے دبائی میں شاپنگ سینٹر پلازے پراپٹیاں پراپٹی لیگ دبائی لیگ پنامہ لیگ فلان آقام میں اور محمد اور انگزید صاحب تو خیر آئی پاکستانی تو ہے نہیں وہ تو ٹیمپریری لائے گئے جس طرح آردور میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں بزارت خزانہ میں خارجہ میں بھی دیکھ لیں حالات ان کے جے شنکر کے ساتھ اس آگڈار کا موزنہ کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو اکانومی کے حالات بھی ایسے ہی ہوں گے ملکی حالات بھی ایسے ہوں گے تو پھر معاملہ چلے گا کیسے ابھی شفقہ چودری صاحب بڑے اچھے صحافی انہوں نے جو ٹوٹر پر میسج کیا بڑا اچھا پوائنٹ ریز انہوں نے کیا انہوں نے کہا یہ جو بجلی آزاد کشمیر میں تین روپے کا یونٹ انہوں نے کیا ہے اس کا بوجھ کس کے پاس ڈال ہے وہ بوجھ سارا پاکستان پر اب شفٹ ہوگا گندم کا جو آٹا انہوں نے ایک ہزار مند میں بیچ دیا جب یہ ختم ہوگا یہ ریٹ تو سوچنے کی بات ہے پھر پنجاب اور سندھ کو یہ کس ریٹ کو جب بڑھائیں گے بجلی کا ریٹ بھی بڑھائیں گے چار گنا زیادہ ہوگا تو وہ پھر حالات زیادہ خراب ہوں گے یا بہتر ہوں گے اس وقت بھی جھنڈا میں باغ میں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کی کال پر لوگ مارچ کر رہے ہیں پیدر لوگ کشمیر میں ابھی بھی آزاد کشمیر میں سندھ کو پا رہے ہیں اب انہوں نے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو وعدے کی ہیں وہ تو پورے نہیں کی ادھر کسان کی حالت پاکستان میں آپ کے سامنے ہیں فصلوں کی حالت آپ کے سامنے ہیں پانی پر ہندوستان کا قبضہ آپ کے سامنے ہیں اور پراپٹی بار سن کسر ہو قبضہ پراپٹی بھی کرنے کا ابھی وہ ملک ریاض کا جو معاملہ آپ کو نظر آیا وہ اس کے ریڈار میں کیوں ہے اس سے بیریہ ٹاؤن چھیننا چاہتے ہیں وہ مان نہیں رہا بادہ ماف نہیں بن رہا وہ کہہ رہے ہیں جب بیریہ ٹاؤن ہم چھین لیں گے تم سے سارا تو اندہ قانون تو چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے بھی عدالتوں میں دیکھیں کل کتنے اہم کیسز تھے قاضی فائز نے یوم تکبیر کے نام پر کل چھوٹی خود ہی بنایا خود ہی چھوٹی دے کل کیس سائفر کا شروع ہونے تھا پنتالیس منٹ کا کام تھا کیس کی حتمی دلائل تھے انہوں نے زبردستی اس دن سرکاری چھوٹی بنا دی کیس کو ریلسٹ کر دیا اور اٹھائیس میں ہی کو جو ڈکوصلہ نواز شیف صاحب نے بنیا جیوم تکبیر کے نام پر جس کا بھانڈا ڈاکٹر عبدالقدیر بارہا پھوڑ چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایٹم بنانے میں کتنی گردار ہے جتنا زرکارلی بھٹو کا جنرل جاوالحق کا بنظیر بھٹو کا ڈاکٹر سمر مبارک کا یا پرویز مشرف کا ان کا بھی اتنا ہی ہے اصل کام ڈاکٹر عبدالقدیر کا تھا جس پہ انہوں نے پی ٹی وی پہ آگر سے مافی مانگوائی تھی آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر کا جو انہوں نے حال کیا ہر محسن کا یہی حال کرتے ہیں آج خان کے ساتھ کی تو یہی کوشش ہے مافی مانگ لے وہ مافی کا ذکر کیوں بار بار کرتے تھے پریس کانفرنس میں بار بار کر مافی مانگ لے مافی مانگ لے پھلا کانون میں کوئی ایسا ہے کہ مافی مانگ لے تو آپ کو کانون چھوڑ دے گر ایسی گلتی آپ نے کی ہو خان تو کبھی بھی نہیں مانے گا سوال ہی نہیں پیتا تھا اور ان کے صحافی دانشور سحصدان یہ سارے کے سارے لائن میں لگے ہوئے خان سے مافی مانگ رہی یہ میری بات یاد رکھئے گا ابھی ان کے آپ کے کاؤنٹس چیک کریں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹورز ان کے صحافی ہیں تو اس میں دو ہی چیزیں مجھے نظر آتی ہیں ہمیشہ دو چیزیں فلسطین کے معاملے پر کھل کر اسرائیل کی مضامت کرتے ہیں جو بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہے ان کا حق بلکل کرنا چیز ان کا حق ہے فرض ہے لیکن اسی سانس میں بلوچستان ہو کشمیر ہو آزاد کشمیر ہو انیس سو کتر میں جو مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہوا اس کی مضامت نہیں کرتے اور جو اس کی بات کرے اس کی مرامت کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ منافقت کا وہ اعلیٰ درجہ ہے کشمیر کی میں نے بات کی تو ابھی وہاں چودری علیہ السابق وزیراعظم ان کی بھی ابھی ایف آئی اے میں آج زمانت تھی اڈیالا جیل سے نے رہا کیا گیا یہ جو ہی گیٹ کے باہر نکلے ایف آئی اے کے لوگ باہر انتظار میں بیٹھے دوبارہ گرفتار کریں اب یہ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر رہے ہیں ان کے اہامی بڑی تعداد میں موجود تھے سنٹورس کے مالک بھی ہیں پیسہ بھی لمبا چوڑا ہے اڈیالا جیل کے باہر لوگ بھی تھے انہوں نے ان کو بچا گئے نکل گئے اس دوران پولیس ایلکاروں کی ان کی ہتھا پائی وہ بھی ہوا لیکن ان کے سپورٹر بڑی تعداد میں تھے اچھا ان کے اوپر جو کیس ڈالا گیا ہے وہ وزارت عظمہ ختم ہونے کے بعد ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کریں اندازہ کریں ایک لاکھوں چلپوں زمانت تو ہوگی لیکن پاسپورٹ انہیں نہیں ملا بیس مئی کو انہیں پھر گرفتار کیا تھے انہوں نے کسی کے کمپنی کے دفتر پر حملہ کیا آج ان کے حمیوں نے محفوظ کریں اچھی بات دیکھ لیں حمیوں چاہیں تو بچا سکتے ہیں بڑی کوشش ہے اور اڈیالا جل سے ایک اور خبر ہندوستانی وافت جو وہاں اپنے دو قیدیوں سے ملنے گیا غیر قانونی بارڈر کراس کر کے جو گلگل بلتستان میں دو گرفتار کیے ہندوستان کے آئے ہوئے لوگ انہیں بلتستان سے اڈیالا منتقل کیا لیکن سیکٹری ان کا پہنچ گئے ملاقات کرنے کوئی پولیس والا کھڑا نہیں ہوا آرام سے ملاقات ہوئی لدہ کمرہ دیا گیا ہندوستان کے قیدیوں غیر قانونی بارڈر کراس اور یہاں پاکستان کا منتخب وزیراعظم دو تیہائی ایک سریعت والا برسغیر کا سب سے مقبول رہنما اس کی بات چیت میں پولیس کیسے کھڑی ہوتی ہے کاغذ نہیں لے کے جانے دیتے گھر انہوں کو نہیں ملنے دیتے شیشے لگا دیتے ہیں مطلب یہ عوام دیکھ رہی ہے یہ ظلم کی انتہا یہ دیکھیں اور پھر اسی لئے پھر اس کا اثر تو آئے گا اس کی دیکھیں اچھا ایک تو اثر اس کا سیاسی ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کا ایک اثر اس کا اللہ کی طرف سے ان کی نیوتوں کے مطابق پھل بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ تو بہو برباد ہو جاتے ہیں تو یہ بس لیکن مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے پاکستان کی معاملات میں اور وہاں ہم یہ دعا کر نہیں سکتے ماں دعا ہوتی ہے اللہ پاکستان کو کامیاب کرے قائم و دائم رکھے اور انہیں اکل کے ناخن ان کو اللہ تعالیٰ کل دے کم از کم یہ نا اتنا سمجھیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ملک کے لئے بس اتنی سمجھنے آجائے اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی انٹرویو تک لئے اجازہ دیں اللہ حافظ